اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ تو کیسے ہیں آپ سب بھائی ہو با آپ سب میرے پیارے بہن بھائی سب اچھے ہوں گے آج میں بنانے والی ہوں ساغ تو یہ ٹوک ہے اس میں ہم نے ساغ بنانا ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہیں میری چینل کو لائک کریں سبگرائب کریں میری ویڈیو کو واش کریں بلکل بھی سکپ نہیں کریں کیونکہ جو میں آج ساغ بنا رہی ہوں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کیسے بنانا ہے بیل کے بٹن کو پریس لازمی آپ نے کر رہے تھا کہ میری جو آنے والی تمام نوٹفیکیشن آپ تک آپ کو سب سے پہلے ملے اس ٹوکے کا بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں جو ساغ بہت باریکی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگے جہاں جب موٹا موٹا پتہ وغیرہ نکل آیا ہے تو اس کو آپ واپس ڈال کے آپ بنا سکتے ہوں ٹھیک ہے اور اس سے اتنا باریک ساغ ہوتا ہے اس کی اتنی باریک کٹنگ ہوتی ہے کہ ساغ جو بہت جلدی بن جاتے ہیں دیکھیں ساغ کے لیے پورا دن لگتا ہے جتنا آپ ساغ کو پکائیں گے اتنا اچھا اور ٹیسٹری بنے گا تب ہم ساغ کو دھونے لگیں ساغ پانی سے اچھے سے ہم نے دو تین بار واش کرنا ہے مجھے اچھے اچھے کومنٹ کر کے آپ نے بتانے کہ آپ کو یہ ساغ کیسا لگا آپ بھی بنا کر مجھے لازمی کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا میں دو تین بار دھونے لگا تھا ساغ کو اب ہم نے چولے پر چڑھا دی گئے آپ نے پہلے ساغ کو تھوڑا سا پکانا ہے جب پک جائیں تو اس میں ہم نے کیا ملانا ہے نمک تاکہ جو ساغ ہیں اس کے جو ڈنڈل ہوتے ہیں نا یہ اچھے سے گل جائیں نمک بھی آپ اپنی مریضی سے ڈالیں جتنا آپ کو سپائسی چاہیے اس حساب سے آپ نے اس میں نمک ایڈ کر دیں میں نے تقریبا ہائی چمچ نمک ایڈ کی ہے کیونکہ ہمارا معاشرہ ساغ کافی زیادہ ہے جب یہ تھوڑا سا بیٹھ جائے تو اس کے بعد ہم نے نیکسٹ کرنا کیا ہے باقی جو چیزیں وہ اس میں ایڈ کریں گے ساغ کے اندر ہی میں نے تھوڑا سا باتھوں بھی ایڈ کر دیا تھا ابھی ہم نے سبز میٹچے لینی ہے اور اس کو گرینڈ کر دینا جتنا آپ کو سپائسی چاہیے آپ اتنے حساب سے میٹچیں جو ہیں سبز آپ ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میٹچے جو ہے سبز ہے یہ ایڈ کریں تو معاشرہ سے ساغ بہت مزے کا بنتا ہے کیونکہ ساغ اگر سبز کلر کا ہے تو میٹچے بھی سبز کلر کیونی چاہیے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے کبھی گرینڈ نہیں ہوا باقی میٹچے بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ہم نے اس کو اچھے سے گرینڈ کر دینا ہے بہت باری کرنے اتنا باری کہ اس کے چھوٹے سے بھی جوے نظر نہ آئے دو سے تین پر ہم نے اس کو گرینڈ کر دینا ہے تاکہ اچھے سے بریگ ہو جائے اچھے سے میش ہو جائے یا آپ مجھے سپورٹ کریں گے تب ہی میں اپنے چینل کو کے لے کے جا سکتی ہوں اگر آپ سپورٹ ہوگا تو میں کروں گی اگر آپ سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر میں کیسے کام کروں گی ابھی اس کے اندر میں نے پالک ایڈ کر دینا ہے کیونکہ کافی زیادہ پیٹ چکا ہمارا ساگ یہ ہماری پیالک ایڈ ہوگی ہے اب اس کو تھوڑا سا چمچ اس کی مدد سے ہم اس کو تھوڑا سا بٹھا دیں گے اچھے سے اندر کو کر دیں گے اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے نیکس آپ نے جب یہ پک جائے آپ نے اس کا جو پانی ایک بار نکال لینا ہے کیونکہ جب ہم ایک بار پانی نکال دیں تو اس کا جو کرواپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ پانی نہیں نکال لیں گے تو یہ کرواپن کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ہم نے پانی نکال دیں اب ہم نے اس کے اندر مرچیں جو ہم نے گرینڈ کی دھوئے اس میں ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کتنی باری گرینڈ ہو گئی ہیں اس کے اندر اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو پیاس کو ہم نے لیا ایک پیاس لیا ہے تو اس کو ہم نے براؤن کلر کا کر دینا ہے تاکہ اچھے سے ترکہ اس کا لگ جائے اس کے بعد ہم نے ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو بھی اچھے سے براؤن کر دینا ہے ماشاءاللہ کتنا اچھا کلر آ گیا اب ہم نے لیسن اور ادرک کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دینا ہے دو سے ڈائی چمچ اس میں ہم نے ادرک لیسن کی پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اب اس کو اچھے سے براؤن کریں گے مکس کریں گے تاکہ اس کا جو کچھا پہنے وہ ختم ہو جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں ہو گیا ہے یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھے سے براؤن ہو گیا ہے آپ اسی دیکھے سے لازمی بنائیں پھر ہمیں بنا کر بتانا یہ دیکھیں مارا ساکھ ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ کتنے اچھے سے کریمی سا ہو گیا ہے کتنا بارک سا ہو گیا ہے کتنا اچھے سے پک چکا ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب اس کو تھوڑا سا ہم نے پکانا ہے بہت اچھے سے پک چکا ہے اب اسے بنا کر پھر ہمیں بتانا اللہ حافظ موسیقا